میں شیف کاند گھوتم آپ سبی کا سواکت کرتا ہوں آپ نے لگن کیا ہے فلمی بیٹ بگ بوس کے سیزن گیارہ میں اگر کوئی سب سے بڑا نیگیٹیو بن کر اُبھرا ہے تو وہ ہیں انہا خان انہا خان جو کی اپنی بہو کی ایمیج کو بدلنے کے لیے بگ بوس کے گھر میں آئی تھی گھر میں آنے کے بعد غم ہو گئی ہیں وہ اپنی اگریسیو اور وائلنٹ بیہیوئر اور اپنی ہی بات سے پلٹ جانے کے لیے اب لوگوں کے نشانے پر ہیں بگ بوس کے گھر میں چل رہے لیلیپوٹ اور دانب ڈاس کے دوران انہوں نے بندگی کالرہ کی آنکھوں میں لال مرش ڈال دی جس کے بعد ٹویٹر پر کئی لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا اس گصے کو ظاہر کیا ہے پرانے بگ بوس کے کھلاڑی کشور مرچنٹ اور سویس رائے نے دونوں ایک دوسرے کے ہیں یعنی کی شادی کر چکے ہیں اور بگ بوس میں جوڑا بن کر یہ کھلاڑی آئے تھے انہوں نے ہنہا خان پر بندگی کالرہ کے اوپر مرچ فینکنے کے ان کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے حد غلط ہے اور یہ کیسی لڑکی ہے یہ سب کو دیکھ گیا ہے ہنہا خان نے شو کے شروع میں ہی گھستے ہی گھر میں کہا تاکہ پہلے میرے جیسا بن کے دکھاؤ اب ہنہا خان کو ان کی اسی بات کو لے کر بار بار ٹرول کیا جا رہا ہے اور بار بار ان کی حرکتوں پر سوال یا نشان کھڑے کیا جا رہے ہیں ہنہا خان ہر ٹاسک میں بہت اگریسیو ہو جاتی ہیں اور جس طریقے سے وہ کرتی ہیں وہ خود کو صحیح مانتی ہیں سلمان خان ہر ویکنڈ پر ان کو بار بار لطاڑتے بھی ہیں لیکن ہنہا خان خود سلمان خان پر ہی بائز ہونے کے الزام لگاتی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیشور مرچنٹ اور سریس کے اس بات کا جواب کیا ان کے بائی فرنڈ روکی دیں گے فلمی بیٹ میں فلحال اتنا ہے